محمد صلی اللہ علیہ وسلم مناکر کرانے میں پولیس کے لوگ پریفک پولیس مورٹن سوسائیٹی اور ہمارے ہمسائیوں نے جو ہمارے ساتھ دعوان کیا ہے میں اپنے اہل خانہ ایک درس ان کا شکر گزار ہوں ان پانچوں مجالس کے دوران اگر مجھ سے یا میرے اہل خانہ ایک درس سے کسی بھی مومن یا مومنہ کوئی تکلیف پہنچی ہو یا ہم سے غلطی ہوئی ہو تو میں اپنی درس سے اور اپنے اہل خانہ ایک درس سے معذرت ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میں معاف فرمائیں بیگم و قرم سید شمس الحسنین سید قبول حسنین سید نعیم حیدر سید ندیم حیدر سید موسیٰ علی سید سید اختر سید حسن اکبر سیدہ رزیہ خاتون سید آسے پریو سیدہ نکت افزا اور تمام حاضرین کے مرموعین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاس کی تلاوت فرما دیجئے نارا تطویر نارا رسالے نارا حیدری نارا حیدری فلانتر سلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق اجمعین الرسول النبی الامی الهاشمی سیدنا وشفیعنا بالقاسم المصرح وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الداخرین وعلى اعداء الدین اجمعین اما بعد وفقد قال الله تعالى عز اسمه بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان عز اسمه بسم اللہ الرحمن الرحیم خطر فرصلا بالان وفقد فرصلا مردرانِ عزیز قرآنِ حکیم کے سترہ میں سورے سورے مبارکِ اسراء کی پہلی آیت جس کے متعلق میں نے ارز کیا تھا کہ دیوانِ وحیِ الٰہی کہ ایک عظیم الشان نعطیہ قصیدے کا مطلع ہمارا عنوانِ سخن قرار پایا ہے گزشتہ چار تقریروں میں میں نے معراجِ حضرتِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعجق صرف چند تمہیدی باتیں ارز کی ہیں اور آج بھی اس تمہید کا تتمہ ہوگا محراجِ سرکار ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کے بیان کا حق ہم جیسے خاکی و خاتی ادا کر سکیں یہ تو وہ مضمون ہے کہ جس کے بیان کرنے پر مشیت نے ناز فرمایا ہے آہم کے آیت ہی لیکھئے بار بار میں متوجہ کر رہا ہوں سبحان الَّذِي اَسْوَابِ عَبْدِهِ پاک ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی سبحان الَّذِي اَسْوَابِ عَبْدِهِ مسجدِ حرام سے اس مسجدِ اقصى تک جس کے گردہ گرد برکتوں کا حالہ ہے تاکہ وہ ذاتِ منزہ و مقدس اپنے بندے کو اپنی ذات کی نشانیاں دکھائے اور بے شک وہی وہ ذات ہے جو بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے بغیر کانوں کے سنتی ہے آیت کا ظاہری ترجمہ یہی ہے لیکن اس ترجمہ میں ان سطروں میں جو بین السطور مطالب ہیں اور ان لفظوں میں جو بین کلمات معانی ہیں وہ ایک جہان معانی نہیں جہان ہائے معانی سموئے ہوئے ہیں اور اس قدر فکر انگیز موضوع ہے یہ قیام قیامت تک کے لیے ذہنِ بشری کے لیے کہ اس فکر انگیز موضوع پر جس قدر انسان فکر کرے گا اس کی عقل حروج پائے گی اس کا نفس حروج پائے گا اس کا وجود بلندی کے مراتب حاصل کرے گا اور یہی غرض و غائلت ہے بیان قرآنی کی کل بزارش کی تھی میں نے کہ صرف یہ نہ سمجھئے گا کہ اپنے رسول کی ایک منقبت بیان کر دیں ایک فضیلت بیان کر دیں اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا اور اس پر ناز کرنا گزرگواروں کی نشانی نہیں ہوتی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد تربیتِ نفس ہوتا ہے تذکیہِ حقل ہوتا ہے ادنا درجہِ وجود پر رہنے والوں کو اعلی درجہِ وجود پر لے جانے کی ایک مربیانہ مشفقانہ سعید ہوتا ہے یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے کبھی ترہیب کے ساتھ کبھی ترغیب کے ساتھ کبھی خوف کا ماحول بنا کر کبھی رغبت کا ماحول بنا کر محبت کا ماحول بنا کر اس میں بہت بہت سر و سامان ہے ہر ہر فردِ بشر کے ارتقاءِ وجودی کے لیے اور یہ بات بھی میں نے بزارش کی تھی کہ اس آیتِ کریمہ میں جتنے بھی اعتراضات لوگوں نے اب تک کیے ہیں محراجِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ان تمام اعتراضات کا جواب خود ایسی ایک آیت میں موجود ہے مجمع میں افاضل ہیں علماء ہیں اس لیے طالب علمانہ تعلی سمجھئے یا ایک عاجزانہ درخواست سمجھئے تعلی شرارہ کا حق ہے طالب علموں کے لیے ان کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے شاید یہ مطالب اس فقیر کے بعد کتابوں میں اپنی گونج پیدا کریں مگر ابھی تک کسی تفسیر کے دامن میں پائے نہیں جاتے جبکہ یہ تفسیرے پر رائے بھی نہیں آئے یہ تفسیرے پر رائے نہیں آئے ہیں غواہرِ الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے باطن کی بات تو بہت دو ہے غواہرِ الفاظ جو ظاہری معنی ہیں اسی کو غور سے سمجھ لیجئے اعتراض برطرف ہو جائے گا میں تیزی کے ساتھ کزشتہ تقاریف کا خلاصہ دو تین جملوں میں عرض کر دوں اور گفتگو کو آگے پڑھنا ہوں بہلا اعتراض کیا کیا گیا یا شبہ کیا پیدا کیا گیا کہ میراج محض خواب ہے تفسیر سے میں نے گفتگو کی اور اس خواب کی بات کو خیال غلط ثابت کیا اور اس کی دلیل اسی آیت میں یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو رب اکبر خواب کہت کر بیان کرتا رب اکبر نے اسے واقعے کی صورت میں بیان کیا خواب کی صورت میں نہیں بیان کیا جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تھا تو کہا کہ خواب دکھایا تھا رب اکبر نے اپنے حبید کو اگر خواب دکھایا تھا تو ارشاد سرماتا ہے کہ ہم نے خواب میں سب کچھ دکھا دیا خواب اقسام وحی میں ہے مگر میراج اقسام وحی نہیں ہے میراج وحی نہیں واقعہ ہے میراج واقعہ ہے دوسرا اعتراض یا شبہ جو پیدا کیا گیا وہ یہ کہ جسمانی ہے یا روحانی میں نے گزارش کی کہ یہ ایسا واہی شبہ ہے جو کسی عاقل نہیں بلکہ وہمی کا پیدا کرتا ہے اس لئے کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے میراج نہیں روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے میراج نہیں ہے میراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کا تسلط اور افتدار اتنا قائم ہو جائے کہ جہاں تک روح پرواز کرے بدن اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا چلا ہے اور ہم روح و جان مصطفیٰ کے وفادار ہوں یا نہ ہوں مگر وہ نعلین جو کفے پائے مصطفیٰ میں تھی وہ اتنی وفادار ضرور تھی کس برق رفتاری سے گئے براغ پر گئے برق رفتاری بھی ایک مجاز ہے وہ کس رفتار سے گئے اس رفتار کی وضاحت کے لیے ہماری زبان میں کوئی تعبیر نہیں ہے ہمارا سرمایہ زبان کو دا ہے ہمارے الفاظ ستھی ہیں ان میں وہ ذرفیت نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو ان میں سمو سکیں کس رفتار سے گئے مگر نعلین مبارک بھی ساتھ ساتھ دیکھئے مسلمانوں کے لیے ایک درمیان میں رکھ کر ایک اور آپ کرامت سمجھیں معجزہ سمجھیں واقعہ سمجھیں اور اسی کے بہرائے میں عبرت یا نصیحت سمجھیں ذکر کرتا ہوا آگے پر ابتداء نبوت کا زمانہ ہے عرب کا نقشہ دیکھا ہے زمین نشے وہ فراز ہے اور پانی کبھی کبھی کسی بڑے نشے میں جمع ہو جاتا ہے تو وہی دریاجہ بن جاتا ہے اور اس دریاجے کے اس پار جو ٹیلہ ہوتا ہے وہ پہاڑی کی شکل پھا لیتا ہے حضور تشریف لے جا رہے ہیں ایک دریاجہ درمیان میں آگیا ٹھائر گئے حضور کے ساتھ ایک کافر بھی ہے ایک مشرق بھی ہے ایک بدھ پرست بھی ہے وہ حضور سے معجزہ طلب کرتے ہیں حضور یہ سامنے جو پتھر ہے اس پہاڑی کی چوٹی پر آپ اشارہ تو کریں وہ آپ کے قریب آ جائے آپ اشارہ کریں وہ آپ کے قریب آ جائے حضور نے اشارہ کیا پتھر کی چٹان پہاڑی کی چوٹی سے اتری دھلک کے گری قدم بوسی کے لیے آگے بڑھی مگر دریاجے میں دوب کر نہیں نکلی پتھر کی چٹان اس دریاجے کی سطح پر یعنی سطح آب پر تیرتی ہوئی تیرتی ہوئی قدم مبارک تک پہنچی اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پلٹ جا اسی طرح ستھے آپ پر تیرتی ہوئی واپس اپنی بلندی تک پہنچی وہ مصطفیہ جس کے اشارے پر پتھر کی چٹان بھی اگر متحرک ہو جائے متحرک ہو جائے حرکت میں آ جائے مگر کس پر اشارہ مصطفیہ پر تو پتھر کا کام ہے پانی میں دوب جانا مگر پتھر کی چٹان دوبتی نہیں سطحے آپ پر کامیابی سے سفر کرتی ہے اب اگر یہ ملد اشارہ محمد پر سفر کرے تو کبھی نہیں دوب سکتی سفر کریں سفر کریں 人ی نونا پتھر کی چٹان اس کا کام ہی ہے پانی میں ڈوب جانا مگر جب پتھر کی چٹان بھی آقا کے اشارے پہ چلتی ہے تو پھر ڈوبتی نہیں ڈوبتی نہیں بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے خوشکی سے تری میں جاتی ہے تری سے پھر خوشکی میں آتی ہے اور پھر اپنے مقام پر بلندی پہ پہنچ جاتی ہے یعنی نشیب و فراز وقت کا آنا ضروری ہے نشیب آئیں گے فراز آئیں گے خوشکی آئے گی تری آئے گی مصیبتیں آئیں گی اچھے حالات آئیں گے مگر اگر سفر ہمارا اشارہ محمد پر چاری رہے تو کبھی بھی نا ڈوب نہیں سکتی صلوات پہنچ محمد و عالمت ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ڈوب جائیں ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ڈوب جائیں حال کا سامنا ہو جائے شرط یہ ہے کہ اشارہ مصطفی پر چلتی ہے شرط یہ ہے اور جس کے اشارے پہ پہاڑی کی چوٹی سے پچھر کی چٹان حرقت کرے آئے اور جائے جیسے کوئی با اختیار آ رہا ہو باشعور آ رہا ہو ایک خاص حدف و منزل تک آ رہا ہو اور پھر با اختیار باشعور ایک خاص حدف و منزل تک جا رہا ہو جب اس میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے اشارہ مصطفی سے تو وہ نالین جو کفے پائے مصطفی سے مس ہوتی ہو اس کی کیا قیفیت ہوگی براغ سے زیادہ تیر زفتار تو نالین ہوگی مگر میں ارز کر چکا کہ یہ جو احتمام الہی تھا کہ براغ آیا یہ جو احتمام الہی تھا کہ جبرائیل آئے اور شانِ میراج اور یہ تفصیل سے روایتوں کو میں کوئی ایک روایت بھی پوری پڑھنا سکا آپ کے سامنے کیونکہ میں روایت خان واقع نہیں ہوا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ نقلِ روایت کے آداب کیا ہیں خود سرکار نے خود حضور نے فرمایا ہے کہ ہماری روایت کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں سمجھنے والے کم ہیں اور داد دی ہے انہیں دعائیں دی ہیں انہیں جو سمجھ کر نقل کریں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک فقرہ ایک ایک کلمہ روایت کا سمجھنے کی کوشش کی جائے اور وہ ذوق پیدا ہو جائے کہ روا روی میں حدیثیں نہ پڑھی جائیں سرسری مطالعہ نہ کیا جائے سرسری کا کلمہ بھی کسی زمانے میں خلاف تہذیب کلمہ تھا اور اب تو عدبی دکشن کا حصہ ہے کیا ہمارے عدب کا بھی عروج ہے بہرحال بہرحال محراج میں براغ آیا اور شان محراج یہ تھی کہ جبرائیل نے رکاب تھامی میکائیل نے زمان تھامی اللہ اور پھر پورے سفر میں کبھی وہ رکاب تھامتے ہیں یہ لجام تھامتے ہیں کبھی وہ لجام تھامتے ہیں یہ رکاب تھامتے ہیں اور اس طرح سے سرکار کی سواری چلی جا رہی ہے یہ سب علامتیں ہیں یہ سب استعاریں ہیں اور یہ سب دلائل ہیں کہ محراج محراج جسمانی تھی محراج محراج جسمانی تھی میں نے گزارش کیا کہ اس آیت مبارکہ میں آٹھ دلیلیں ہیں محراج جسمانی تھی اور کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہ دے دیا ہو خود آیت نے خود آیت کریمہ نے جو باتیں ذکر کر چکا آپ انہیں نہیں دہراؤں گا لیکن ایک حقیقت کو یاد دلا کر گفتگو کو آگے پڑھاؤں گا دیکھئے روح مجرد حقیقت ہے مجرد حقیقت کیسے کہتے ہیں جس میں مادے کے خصوصیات نہ پائے جائیں میٹر کی کاریکٹرسٹکس نہ پائی جائیں وہ ہے ایبسٹریکٹ بار بار ذکر کر چکا ہوں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے یہ باتیں مگر اشارتاً پھر ذکر کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو آج غالباً پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ مادے کی خصوصیتیں کیا ہیں وزن حاجم رنگ بو مزہ ٹوٹنا جڑنا تقسیم ہو جانا منتشر ہو جانا مشتمع ہو جانا یہ سب مادے کی خصوصیتیں پتھر ٹوٹتا ہے پتھر ٹوٹتا ہے جو جتنے لطیف ہوتا ہے وہ اتنا کم ٹوٹتا ہے اللہ 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 وہ خاطر احباب لطیف و شفاف نہیں کہلا سکتی کہ جو خاطر کسی اور کی عدم توجہی سے شکستہ ہو جائے انسانیت جب لطیف ترین درجے پر ہوتی ہے تو دوست کی باتیں سبب آزار نہیں بنتی لذت بخش ہوتی ہے کیا بات کہی ہے غالب نے کیا بات کہی ہے کہ عام طور پر شعرہ آسمان کو چک کو دشمن قرار دیتے ہیں ستم پیشہ ستم گار کلاسیکل لٹریچر جو ہے کلاسیکی غزل ہماری پرشین کی ہو یا اردو کی اس میں یہ بہت عام ہے غالب فرماتے ہیں کہ نوید امن ہے بے داد دوست جان کے لیے نوید امن ہے بے داد دوست جان کے لیے رہی نہ ترز ستم کوئی آسمان کے لیے جب لطافتِ ذوق اور لطافتِ شعور اس درجے پر ہو کہ دوست کی طرف سے آنے والا ہر آزار ایک لذت بخش نوید بن جائے وہ لطافت کی منزل ہے تو بہرحال جو چیزیں لطیف ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی نہیں پتھر جلد ٹوٹتا ہے پانی کا قطرہ ٹوٹتا ہے پانی پتھر کے مقابلے میں لطیف تر ہے پتھر پانی کے مقابلے میں کسیف تر ہے ہے نا ٹوٹتا ہے وہ بھی مادہ ہے آخر آخر مادہ ہے مگر پانی کا قطرہ پتھر کے ذرے کے مقابلے میں کم ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے جو چیز لطافت میں زیادہ بفتی چلی جاتی ہے اس میں پھر ٹوٹنے کی کیفیت نہیں ہوتی مجرد چیزیں ٹوٹتی ہیں کتاب کی جلد ٹوٹ جاتی ہے کتاب کے اندر کا علم نہیں ٹوٹتا ہے علم ٹوٹتا ہے کہیں کبھی سنا میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں یہ بڑے مشکل مسائل ہیں فلسفے کے جنہیں سمجھنے اور سمجھانے میں اساتذہ کی پیشانیوں پر کہکشہ نکلاتی ہے اساتذہ کے چہرے پر ان کی پیشانی پر کہکشہ چمکنے لگتی ہے کیسے سمجھائیں کہ مجرد حقیقت ٹوٹتی نہیں ایک مثال یاد رکھیں ہمیشہ کے لئے کتاب کی جلد ٹوٹ سکتی ہے کتاب کے اندر کا علم نہیں ٹوٹتا جلد ماتی ہے علم مجرد انسان کسی ایکسیڈنٹ میں انسان کا جسم ٹوٹتا ہے انسان کا جسم ٹوٹتا ہے انسان نہیں ٹوٹتا مجازن ہم کہتے ہیں جب کوئی صدمہ ہوتا ہے جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم پاش پاش ہو گئے مجاز ہے مجاز ہے حقیقت تھوڑے ہی ہے روح منتشر نہیں ہوتی خاک کے ذروں کی طرح روح ریزہ ریزہ بکھرتی نہیں تو روح کیا ہے ایڈسٹریکٹ ریالیٹی روح میں حجم نہیں ہے روح میں وزن نہیں ہے روح اگر جسم سے بے نیاز ہو جائے تو لا مکانی جائے ہے کاش ان مسائل کو سمجھ لیں آج بدن ہے مکانی روح ہے اللہ آپ کے لطافتِ ذوق کو اور لطیف تر بنائے اور جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائے روح لا مکانی ہے جسم مکانی روح لا زمانی ہے جسم زمانی تو روح چونکہ لا مکانی ہے اس لئے جب وہ اپنی اطلاقی حیثیت میں ہوگی تو کوئی مکان اس سے خالی نہ ہوگا کوئی زمان اس سے خالی نہ ہوگا اور روح جب اپنے تقید کی قیفیت میں ہوگی عالم میں ہوگی تو زمانی اور مکانی ہوگی ایک مرحلہ اور تیہ کر دوں یہیں پر روح فی الواقع مجرد ہے ایک سٹریکٹ ہے اور اس کا تجربہ آپ اپنے اس بدن میں کریں آپ امیلی رکھ کے بتائیں روح کہاں پر ہے جماز میں ہے تو بھی دل میں نہ ہوگی دل میں ہے تو جگر میں نہ ہوگی جگر میں ہے تو بھیپڑوں میں نہ ہوگی یہ روح سب جگہ ہے اور کسی ایک جگہ نہیں ہے اور روح کی قیفیت کیا ہے روح کی قیفیت کیا ہے بدن میں ادراک نہیں پایا جاتا توجہ رہے بدن میں ادراک نہیں پایا جاتا اس کی دلیل دوں آپ کسی بھی جزوے وجود انسانی کو مرکز روح سمجھ لیں آپ کو اختیار ہے آپ دماغ کو سمجھ لیں جو آن طور پر سمجھا جاتا ہے بہت مغالطہ ہے جو ابھی تک چلتا ہے لیکن اگر تیر پیوست ہوا قدموں میں تو درد کہاں ہوتا ہے جہاں تیر پیوست ہوا یہ ٹریول کر کے درد دماغ تک پہنچتا ہے کہاں بے شک کہہ رہے ہیں کہاں جی کہہ رہے ہیں اگر قدم میں تلوے میں ایک تیر ایک کانٹا چل گیا تو کیا وہاں سے لے کر لگاتار سر تک درد ہوتا ہے پورے بدن میں بدن میں درد تمام اجزائے بدن میں منتقل ہوتا ہے نہیں ایک انگلی میں کانٹا چبھا ہوا ہے دوسری انگلی پہ خبر ہوتی ہے دماغ باخبر ہوتا ہے ایک انگلی سرخ ہے اس میں جلن ہے اس میں درد ہے دوسری انگلی صحیح ہے بالکل لیکن پورا وجود آپ کا محسوس کر رہا ہے یعنی تلوے کی تکلیف کفے پا کی تکلیف پشتے پا محسوس نہیں کر رہا ہے مگر وجود محسوس کر رہا ہے تو بغیر ٹریبل کیے ہوئے درد یہاں کیسے پہنچا ہے اچھا آپ بہت سے لوگ سائنس کے لوگ ہوں گے میڈیکل سائنس کے لوگ ہوں گے نروس سسٹم میں اسے سمجھانا چاہیں گے کہ نروس سسٹم کیا ہوتا ہے کس طرح جال بچھا ہوتا ہے کس طرح انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے اب یہ بات مجھے ممبر سے کہنے ہی نہیں چاہیے مگر میں بھی میڈیکل سائنس کا سنجیدہ سٹورنٹ رہ چکا ہوں ایم بی بی ایس کرتے کرتے رخ موڑ لیا میں نے دوسری طرف تو یہ نہیں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے وہ سسٹم بلکل پڑھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ درد تسلسل کے ساتھ محسوس نہیں ہو رہا ہے مرکز درد اور مرکز ادرا کے درد میں ایک خلا ہے ایک خلا ہے درد محسوس ہو رہا ہے وہی پر جہاں پر ہے درد محسوس کرنے والی شئے کیا وہی پر ہے درد محسوس کرنے والی شئے وہی پر نہیں ہے اور پرمارے ہیں اور اسی لیے درد کا مدعوہ درد ہے تلوے میں اور اگر اوپر کا کوئی مرہم نہیں دیا گیا آپ اسے کھانے کی دوہ دی گئی دوہ گئی میدے میں یہ کونسا نظام ہے کہ دوہ نے جا کے اور درد ختم کر دیا تلوے کا ساری میڈیکل سائنس ایک طرف لیکن اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ ہے نفس کے تجرد کی یعنی وہ انفارمیشن جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ ایک مجرد حقیقت ہے وہ مکانی نہیں ہے وہ زمانی نہیں ہے اس میں مکان اور مادے کی خصوصیتیں نہیں پائی جاتی اور بحیثیت کلی میں عرض کروں کہ علم علم کے لیے آپ نے کہہ سکتے کہ علم دماغ میں ہے علم دل میں ہے علم جگر میں ہے علم بھیپڑے میں ہے علم آپ کے ذرف وجود میں ہے مگر وہ مجرد حقیقت ہے علم مجرد حقیقت ہے خود روح مجرد حقیقت ہے اور مجرد حقیقت غیر مکانی ہوتی ہے غیر زمانی ہوتی ہے اب زیادہ مثالیں نہیں دوں گا غیر مکانی اور غیر زمانی وہ حقیقت ہوتی ہے جو ہر جگہ ہو اور کسی ایک جگہ محدود نہ رہے جو ہر جگہ ہو اور کسی ایک جگہ محدود نہ ہو اسے کہتے ہیں ہم ایسٹریکٹ اور جو محدود ہو وقت اور مکان میں وہ ہے میٹریل وہ ہے میٹر وہ ہے مادہ دو قسم کی چیزیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں پرانی مثال دے دوں ایک اور سب لوگ محبت کرتے ہیں میری دی ہوئی مثال ہے پرانی مثال ہے اور ظاہر ہے کہ آج آخری تفریر ہے دیر میں شروع ہے دیر میں ختم ہوگی تو اس کی ذمہ داری شروع کرنے والوں پر ہے محبت میں نے کہا تھا کہ من جملے حقائط مجردہ ایک محبت بھی ہے محبت کہاں ہوتی ہے مجال ہے شوارہ کہتے ہیں دل میں محبت ہوتی ہے دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے آج کل تو بہت گانیاب ہار ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے ہم معلوم ہاں کہ دل بدل گیا تو جب وہ آپس آئے تو نہ اپنی بیوی کو پہچان رہے نہ اپنے بچوں کو دوسرے کی بیوی دوسرے کے بچوں کی محبت آگئی اپنے ماں باپ کو بھول گئے دوسرے کے ماں باپ کو کیوں بھئی وہ دل جو بدل گیا ہے ایسا نہیں ہے دل بدل گیا مگر دل ایک پرزہ ہے دل ایک انسٹرومنٹ ہے دل ایک آلہ ہے اس آلے کو استعمال کرنے والی قوت وہ روح ہے وہ قوت وہ قوت الگ ہے جو تمام آزا کو استعمال کر رہی ہے وہ جو تمام آزا کو استعمال کر رہی ہے وہ کسی ایک عضو میں سما نہیں سکتی کسی ایک عضو میں سما کر رہ جائے تو دوسرے عضو پر اس کا اختیار ختم ہو جائے گا تو روح مجرد ہے یعنی غیر مکانی ہے نفس مجرد ہے غیر مکانی ہے نفس مجرد ہے غیر مکانی ہے اگر کسی کا نفس قبی ہو نفس میں علم ہو اور زبان پر بندش ہو تو علم کے اظہار کے لیے علم کے اظہار کے لیے محتاج ہو جائے گا کیا نفس میں اگر علم پایا جاتا ہے زبان بند سے قلم سے علم کا اظہار ہو لکھنے پر پابندی ہے پینٹنگ کر کے علم کا اظہار ہوگا مصوری پر پابندی ہے نگاہوں سے علم کا اظہار ہوگا سیرت ایسی رفتار ایسی زندگی ایسی بسر کرے گا کہ اس کے علم کا اظہار ہوگا معصوموں نے دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کی ہے اللہ کے نبیوں اللہ کے ولیوں اور عیمہ دین کی زندگی میں یہ نہیں ملتا فلان صاحب اہم اس لیے ہیں کہ بہت اچھی کتاب لکھی تھی آدم اہم اس لیے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا دیوان غزلوں کا چھوڑا یا قصیدوں کا یا حمد کا یا منقبت کا کوئی تصنیف نہیں ہے کوئی شعر نہیں ہے کوئی تحریر نہیں ہے زندگی ایسی بسر کی کہ وہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ اہم ہے طریقہ اہم ہے اور حرمایات حضور شہر علم ہیں زندگی بھر کچھ نہیں لکھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لکھ نہیں سکتے تھے اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لکھ نہیں سکتے تھے نہیں لکھا مگر شہر علم تھے کیا علم پیغمبر کا اظہار ہوا ہے پوری سیرت علم ہی علم ہے پوری سیرت علم ہے مصطفیٰ نے نظر اکھا کے دیکھا تو علم مصطفیٰ نے نظریں بند کر لی تو علم مصطفیٰ نے کسی کے لیے چادر بچھا دی تو علم مصطفیٰ نے کسی سے مپھیر لیا تو علم مصطفیٰ نے کسی کو آواز دی وہ علم مصطفیٰ نے کسی کو بسم سے نکال دیا تو علم آج اساس دین اساس شریعت پوچھئے وہ کہاں سے کہتے ہیں نحنو ابناؤ الدلیل نحنو ابناؤ العلم علم کیا ہے؟ قال رسول اللہ قال رسول علم ہے فعل رسول علم ہے سکوت پیغمبر علم ہے سکوت پیغمبر علم ہے سکوت پیغمبر پیغمبر کے سامنے کچھ ہم سے پوچھا جائے کہ صحاب یہ بتائیے کہ دو نمازوں کے درمیان کسی سے گفتگو کرنا جائز ہے یعنی مثال دے گا تو میں ارز کروں کہ جائز ہے دلیل تو جہاں اور دلیلیں ہیں دلیل علم ہوتا ہے دلیل یعنی علم اور یہی فقرہ لفظ علم آیا ہے من افتا فتوے تو ماشاءاللہ آپ سب دیتے ہیں قیوہ خانوں میں بیٹھ کر چائے خانوں میں بیٹھ کر بلکہ اب تو نعوذ باللہ قمار خانوں میں بیٹھ کر جو جدید دانشوری ہے اس کے عطوار مجھے معلوم ہیں کیا کیا ہیں اور ترجمے پڑھ پڑھ کر ٹکس سے کوئی تعلق نہیں مطن سے کوئی تعلق نہیں اصل الفاظ و آیات و حادیث سے کوئی تعلق نہیں ترجمے پڑھ پڑھ کر فتوے خوب دے رہے ہیں حضور نے کیا فرمایا ہے من افتا بغیر علم فلیتبوک مقعدہو من النار جو بغیر علم کے فتوہ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کتنی چیزوں کے لئے یعنی کسی حلال کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی مستحب کو مقروح نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی مقروح کو مستحب نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی حلال کو حلال نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی حرام کو حرام نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی مستحب کو مستحب نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی مکروح کو مکروح نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو کسی مباح کو مباح نہیں کہہ سکتے جب تک علم نہ ہو اور علم یعنی کیا قول خدا یا قول رسول علم کے معنی کیا قول خدا یا قول رسول یعنی پوچھیں کہ دو نمازوں کے درمیان گفتگو جائز ہے یا نہیں مشتہد کہے گا جائز ہے جہاں اور دلیلیں ہوں گی وہاں اس قسم کی بھی دلیل ہو سکتی ہے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے دو نمازوں کے درمیان گفتگو کی پیغمبر تشریف فرما تھے پیغمبر کچھ نہیں بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نمازوں کے درمیان گفتگو کرنا جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو پیغمبر ضرور ٹوک دے تمام مسلکوں میں یہ طرز استدلال موجود ہے یعنی دلیل سکوت پیغمبر بھی ہے سکوت پیغمبر ہے دلیل تبجھو رہے اور دلیل علم ہوا کرتی ہے یعنی سکوت پیغمبر علم ہے یعنی معصوم کون ہوتا ہے جس کا قیام علم ہو جس کا قرود علم ہو جس کا جاگنا علم ہو جس کا سونا علم ہو جس کی گفتگو علم ہو جس کی خموشی علم اور فرمایا تو جب نفس میں علم ہوگا تو العلم ایک مجرد حقیقت ہے اس کے اظہار کے اطوار و شون و حالات و قوائد لا تعد ولا تحصا کوئی گن نہیں سکتا کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ علم کیسے کیسے ظاہر ہوتا ہے ہم بس اتنا جانتے ہیں جب علم مکمل ظاہر ہوتا ہے تو محمد بنتا ہے جب علم مکمل ظاہر ہو تو محمد بنتا ہے جب علم مکمل ظاہر ہو تو علی بنتا ہے جب علم مکمل ظاہر ہو تو فاطمہ بنتی ہے یہ پائکار یہ پائکار پائکار علم آئیں یہ علم کے مجسمیں تھے خاک کے نہیں علی کی دل میں محبور رکھنے والا ہاتھ پلند جائے کے مل کے بولو نا یہ خاک کے نہیں علم کے مجسمیں تھے تو بات علم تک آئی کیوں تھی کس لیے آئی تھی کس سے آقا سباق میں بات ہو رہی تھی مجرد حقائق کی محبت مجرد ہوتی ہے علم مجرد ہوتا ہے روح مجرد ہوتی ہے نفس مجرد ہوتا ہے خیال مجرد ہوتا ہے خیال مجرد ہوتا ہے لیکن تجرد کے بھی مراتب ہیں تجرد کے مراتب ہیں اور اور مجرد کی جو سب سے زیادہ مجرد ترین جو شائع ہو اس کی حقیقت زمانی اور مکانی نہیں ہوتی توجہ رہے زمانی اور مکانی نہیں ہوتی یعنی شائع بظاہر کہیں بھی ہو اگر مجرد ہے تو اس کے آثار کہیں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اگر مجرد ہے اگر مجرد ہے اگر مقام تجرد پر ہے دو بحثیں ہیں مجرد ہونا ایک بات مقام تجرد پر ہونا دوسری بات اور اگر دونوں چیزیں مستمع ہوں تو مجرد زمین پر ہوگا اس کی آوان درست پر گھنجے گی سرواق پردے محمد و حالب کسی شک کی گنجائش نہیں آئے کسی شک کی گنجائش نہیں آئے مجرد زمین پر ہوگا بظاہر 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 یہ بظاہر اس لیے کہ مجرد تو ہر جگہ ہے اور مجرد کیوں کہہ رہا ہوں ارے جو زمین پر تھا وہ نفس نفس ہوتا ہے مجرد اب ذرا سناتِ خطابت میں بھی گفتگو ہو جائے علی کو نفس کیوں کہا علی نفس رسول علی نفس اللہ یہ وہ حقیقت ہے جو نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول بھی یہ وہ ہے جو نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول بھی جب محمد زمین پر ہو تو علی نفس رسول جب محمد از پر ہو تو علی نفس اللہ سباہ کے ساتھ دل مولا میری بہت پوری ہے اس مجھوے میں بہت سے وہ حضرات ہوں گے جو ہی سمجھ جائے ہوں گے کہ یہ بات شروع تو کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک بیج میں کہیں بہت جائیں بیج میں اپنے مسلک کی باتیں کرنے لگتے ہیں اپنے اعتقاد کی باتیں اپنے اوہام کی باتیں کرنے لگتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگ لیکن میں تست عدب جوڑ کے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جو علوم ہیں ان علوم کا پہلے مطالعہ کر لیا جائے علم حکمت پڑھی جائے پڑھا جائے علم عرفان آخر ایک علم ہے اگر ایک علم ہے اس صدیوں کا ریاض کیا ہے انسانوں نے اچھے انسانوں نے اچھے پڑھے لکھے نفیس انسانوں نے ریاض کیا ہے آپ تصوف و عرفان ہی کی بات کیجئے آپ دیکھئے محیدین اکبر ابن عربی کوئی معمولین سانے جینئس نابغہ آخر اس نے کتاب لکھی فصوص الحکام ہم اس سے متفق ہو یا متفق نہ ہو پڑھنے کی ذہمت تو کریں پڑھنے کی ذہمت خواہش ہے کہ خواست میں رتبہ پائیں اور خاص خاص سیدھے نہیں پڑھتے بھئی اختلاف کا حق ہے فصوص الحکام قرآن مجید نہیں آئے صرف اس وقت کائنات میں ایک کتاب ہے ایک 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 اور وہ ہے قرآن کہ لا یعطیہ الباطل من بین یدائی ولا من خلف اس کے درمیان کوئی باطل حقیقت نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن قرآن کے علاوہ ہر کتاب سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مت میں اختلاف کر سکتے ہیں سند میں اختلاف کر سکتے ہیں مباحث میں اختلاف کر سکتے ہیں ندائج میں اختلاف کر سکتے ہیں آخر ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے ٹھیک ہے نا لیکن بنص قرآن اگر کسی اور سے اختلاف نہیں کر سکتے تو وہ ایک ذات ہے وہ کون مصطفیٰ کی ذات قرآن گواہ ہے اگر کسی اور کوئی اور دوسری حقیقت قرآن کے علاوہ جس سے انسان اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا دبجو رہے کسی اختصم کے اختلاف کی جرات نہیں کر سکتا وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے میں عرض کچھ کرتا ہوں لوگ معنی کچھ نکال لیتے ہیں میں نے ابھی پرسوں نفسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ حفظ مراتب یہ تھا کہ جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جب تک حضور اس دنیا میں رہے آپ نے خود سلونی کا دعویٰ نہیں کیا یہ میں نے کہا تھا بلکہ کوئی تفصیلی خطبہ بھی آپ کا حضور کے موجود کی میں نہیں ملتا ٹھیک ہے کسی صاحب نے یہ اس کا مطلب نکالا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے زندگی پر حضور کی نافرمانی نہیں کی یہ تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا نافرمانی تو کر ہی نہیں سکتے تھے وہ جو لفت کشائی نہ کرے وہ نافرمانی کیا کرے گا اور یہی علی کی عصمت پر بہت بڑی دلیل ہے علی معصوم تھے یا نہیں ان کی صیرت دیکھو ہم سے پرخاش کیوں ہے کہ ہم عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں دیکھو اچھا اس کے بعد ایک ساپ ڈھونڈ کے لائے دلیل کہ علی نے ایک موقع پر نافرمانی کی تھی کیا کیا ذوق ہے ذوق ہے جستجوں کو داند دیجئے ٹھونڈ کے لائے اور مجھے خط لکھ کر دیا ہے نہیں سوال کہ آپ ممبر سے ہو سکے تو جواب دیجئے کہ علی نے ایک مرتبہ نافرمانی کی حضور کی اور وہ کیا تھی سلح حدیبیہ میں حضور نے کہا کہ مٹا دو رسول اللہ آپ نے کہا یہ حضور مجھ سے نہیں ہوسکا اس کے بعد حضور نے کیا کہا نافرمان کوئی لیے حضور کے کئی رویے تاریخ میں ملتے ہیں یہاں حضور نے کہا کیا علی مٹا دو رسول اللہ حضور نے حضور سے علی نے کہا میں رسول اللہ کی دلیل ہوں میں رسول اللہ کی دلیل ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا حضور نے اپنے ہاتھ سے وہ اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اس کے بعد کوئی تنبیح فرمائی حضور کی رسالت کو بچانے کے لیے کوشش کرنے کو آپ کا ذوت سلیم نافرمانی کہتا ہے اس کے بعد کیا لے ہی تحریر حضرت علی کے ہاتھ سے نافرمانی کہ لاؤ دے دو مجھے میں خود لکھوں گا پرانسر کے جہاں جاں کا قبار جاری ہے علی تکبر اللہ تکبر علی رسال محمد والے محمد پرانسر صلوات چلیں کچھ دیر میرے ساتھ چلیں کچھ دیر سنے دیکھئے آج بھی اتفاق یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئے اور کسی ایک جگہ پر ٹک گئی ہے تقریراتا اسی مطلب کے گرد گردش کر رہی ہے میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ جتنے اعتراضات میراج نبوی پر ہونے ہیں وہ سب اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب موجود ہیں اور بدنی میراج کی دلیل یہ ہے پہلی دلیل لفظ سبحانہ میں ہے دوسری دلیل لفظ اسرہ میں ہے تیسری دلیل لفظ با میں ہے حرف جر میں تیسری دلیل لفظ حبد میں ہے چوتھی دلیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء اگر روحانی میراج ہوتی تو روح کے لئے مقام سے ایک مقام تک ایک جگہ سے ایک جگہ تک ایک مکان سے ایک مکان تک ایک منزل سے ایک منزل تک کے معنی نہیں ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء یہ تو اسرہ ہے اور اس کے بعد قابا قوسین او ادنا وہاں بھی بہرحال ایک منزل ہے ایک مقام ہے ایک فاصلہ ہے ایک قرب ہے یہ سب دلیلیں ہیں کہ میراج میراج جسمانی تھی اور اس کے بعد غور فرمائیے پہلے دن سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ تنظیر سے آیت شروع ہوئی توصیق پر ختم ہوئی اس کے کیا معنی آغاز میں کہا گیا سبحان اللہ آخر میں کہا گیا انہو ہوا سمیع البصیر وہی ہے بس وہ کہ جو سمیع ہے اور بصیر ہے سمیع اور بصیر کے چامانی یعنی وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے یعنی وہ لا زمانی اور لا مکانی ہے وہ علم رکھتا ہے ہر حقیقت کا عذر سے لے کر ابتداد ہر حقیقت کا علم خدا کو ہے بغیر وسیلے کے مگر میرا بندہ محمد یہ میرا مخلوق ہے یہ بندہ ہے یہ مکانی ہے یہ زبانی ہے یہ جسم رکھتا ہے یہ آنکھیں رکھتا ہے یہ کان رکھتا ہے اس لیے میں نے اسے بلایا میراج کی بلندیوں پر تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے جو میں بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہوں یہ اپنے کانوں سے وہ سنے جو میں بغیر کانوں کے سنتا ہوں لے نوریہو تاکہ ہم اسے دکھائیں ہم تو دیکھنے کے محتاج نہیں ہم بصیر ہیں ہم سننے کے محتاج نہیں ہم سمیر ہیں لیکن یہ میرا بندہ یہ بندہ ہے مخلوق ہے مہدود ہے مکانی ہے زمانی ہے اس لیے یہ آنکھیں رکھتا ہے یہ کان رکھتا ہے تو اس کو دیکھانا پڑے گا اسے سنانا پڑے گا آیت میں دونوں چیزیں ہیں انہو ہوا سمیع البصیر وہ خدا ہے بس جو بغیر کانوں کے سنتا ہے بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے جب پیغمبر کو بلایا اس کے معنی کچھ چیزیں تھی دیکھنے کی وہ آنکھوں سے دیکھا کچھ چیزیں تھی سننے کی وہ کانوں سے سنا تو جب سنا تو کسی لہجے میں سنا ہوگا مرہ حیدری مرہ حیدری مرہ حیدری مرہ حیدری چاہیے بہت چیزیں ہیں معراج میں اشارہ کرتا چلو اشارہ کرتا چلو معراج میں اور کیا بیسے ہیں حضور چلے گراب پر چلے اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ پہنچے توجہ رکھئے گا روایتیں پڑھئے گا کتاب انسان العیون جس کی شہرت ہے سیرت حلبیہ کے عنوان سے کیا اور دوسری کتاب میں اس میں دیکھئے گا گراب پہلے چھہرا کہاں فرماتے ہیں میرے بابا یا میرے جت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر اور میں اترا اور جبرائیل نے کہا یہاں اتر کے نماز پڑھئے دو رکعت یہ حدیث میراج ہے یہ حدیث میراج ہے دیکھئے شاخ در شاخ کتنی باتیں نکلتی ہیں آج ہمیں بار بار یہ سنائے جاتا ہے قبروں کے درمیان نماز نہ پڑھئے بقی میں نماز نہیں پڑھ سکتے بقی میں نماز نہیں پڑھ سکتے قبروں کے درمیان نماز نہ پڑھئے کسی معصوم کی قبر کے پاس نماز نہ پڑھئے ہم نماز نہ پڑھیں ہم چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر ان کو گواہ کر کے کہیں آقا جو طریقہ آپ نے بتایا تھا گواہ رہیے ہم اسی طریقے پر خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں قبر کے پاس نماز نہ پڑھو جس نے سبق سکھایا اسے نہ سنائے تو کسے سنائے ہم قبر کی پوجہ نہیں کرتے قبر کے پاس کھڑے ہو کر نبی خدا کو گواہ کر کے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیدات ہے یہ شرک ہے یہ حرام ہے اور جبرائیل رسول سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھو کتنی بحثیں کتنی بحثیں شاک تر شاک اچھا وہاں سے آگے پڑھے کتنی تشریح کی جائے روایت ایک ایک مقام کی تشریح ہے کہ ایک مجلس چاہتی ہے آگے بڑے مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو بوراق کو ایک خونٹے میں باندھا اب دانشور لوگ ہستے ہیں یہ کیا روایت ہے یہ سب استعاریں ہیں میں نے کہا بوراقی کی کیا ضرورت تھی جملہ یاد ہے خدا مصطفیٰ کو بغیر بوراقی کیا بولا سکتا ہے بوراقی کیا ضرورت تھی بوراقی کیا ضرورت تھی ہے بوراقی کیا کیا اندیشہ تھا کہ مصطفیٰ اتریں گے اور وہ بھاگ جائے گا موسیقی 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 براغ کو یہاں کا جانور تھا براغ کی حیات و شکل کہتے ہیں اس کی شکل انسان جیسی تھی اور اس کا باقی جسم گھوڑے جیسا تھا یہ علامتیں ہیں آج جدید شائری میں جدید پویٹری میں جدید فکشن میں جدید کرٹیسزم میں جدید لٹریچر میں سمبولزم یا علامت کی بات ہوتی ہے ہے نا یہ پوری کائنات علامتوں سے پر ہے علامت یعنی نشانیاں نشانیاں یعنی آیات 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 علامتیں آئیں آسمان علامت ہے زمین علامت ہے ہوا علامت ہے پانی علامت ہے پتھر علامت ہے دراخت علامت ہے چار یا پانچ سال پہلے پڑھ چکا ہوں یہ سب اس سے آ رہے ہیں ایک جہد سے حقیقتیں ہیں تو دوسرے جہد سے استعارے اب جو بوراک آیا یہ ایک حقیقت بھی ہے استعارہ بھی بوراک کا چہرہ حقیقت بھی ہے استعارہ بھی بوراک کے قدم حقیقت بھی ہے استعارہ بھی بوراک کے رکابیں حقیقت بھی ہیں استعارہ بھی بوراک کا لجام زمام حقیقت بھی ہے استعارہ بھی جبرائیل کا رکاب کو تھامنا یہ حقیقت بھی ہے استعارہ بھی براغ کے لجام کو میکائیل کا تھامنا یہ حقیقت بھی ہے استعارہ بھی ایک ایک استعارے کی شرح کے لیے حوصلہ بھی چاہیے حمد بھی آپ چاہتے ہیں ایک بجز میں میراج بیان ہو جائے یا ایک خمسے میں میراج بیان ہو جائے چہرہ انسانوں جیسا کیوں تھا اچھا تھا اگر ہمارے یہ سوچنے کے لیے نہیں تھا تو پھر روایت میں کیوں بتایا گیا بتایا گیا کہ سوچو جو چیزیں ہمارے سوچنے کی نہیں تھیں وہ بتائی نہیں گئیں کافا یا عنصاد کوئی تفسیر نہیں ہے لیکن اگر تفسیر آ جائے اس کے معنی ہے کہ ہمیں سوچنا ہے تو اب براغ کی ایک شکل روایات میں ہے ہمیں سوچنا ہے براغ کا چہرہ ایسا کیوں تھا براغ کے لیے لے جام کیوں تھی براغ کے لیے اس کے اوپر رکاب کے کیا معنی یہ داستان ہے افسانہ ہے پکشن ہے انشائیہ ہے یا حدیث بھر طلب ہے اچھا یہ صرف سوالات پیش کر رہا ہوں تاکہ جستجو جاگے اور فکر کی لذت پیدا ہو جائے فکر میں عارفانہ تفکر میں ایک مزہ ہے ایک مزہ جو کلفت زندگی کو حلاوت نہ بدل دیتا ہے براغ سے اترے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے ابھی تک اسرہ کی منزلیں ہیں اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو روایت میں ہے کہ فروردگار عالم نے تمام انبیاء کو بھیجا اور ایک میں ہے کہ پر رحتم من الانبیاء انبیاء میں سے ایک مختصر نمائندہ چنندہ برگزیدہ کرو گا جس میں ابراہیم ہیں موسیٰ ہیں عیسیٰ ہیں اور چند انبیاء ہیں اچھا کب گزر چکے تھے جنابِ ابراہیم اس دنیا سے کب حضرت عیسیٰ کب زمین سے آسمان پر اٹھا لئے گئے اچھا جتنے مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس جسم کے ساتھ آسمان پر کیسے اٹھا لئے گئے رفع عیسیٰ پر اعتراض نہیں آئے محراز مصطفیٰ پر اعتراض بتاؤں وفادار کس کے ہو یہ مسلمان ہو کے نصرازی محراز محمد محراز محمد اہلِ قرآن کیا عیسیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وفاد پا گئے ہیں قرآن کہتا ہے جو کہتے ہیں وفاد پا گئے سولی پہ لٹکا دیئے گئے سلیب پہ چڑھا دیئے گئے وہ جھوٹے ہیں خدا کی قسم جھوٹے ہیں خدا نے کہا ہے وہ جھوٹے ہیں بلکہ ہم نے عیسیٰ کو اٹھایا عیسیٰ کی روح اٹھائی روح و جسم کے ساتھ اٹھایا روح اٹھائی روح و جسم کے ساتھ اٹھایا اگر روح و جسم کے ساتھ عیسیٰ کو اٹھا لیا تو وہاں آپ کے عقل کام کرتی ہے اعتراض نہیں پیدا ہوتا محمد کی بات آتی ہے تو دانشوری آڑے آ جاتی ہے بلنقل دانش تبایت گریز اسی لئے تو ہم روتے ہیں فرشِ عذا بچھاتے ہیں شہادہ ہمارے آسموں کے محتاج نہیں ہیں یہ عقلیں ہیں جن پہ ماتم کیا جاتا ہے مصطفیٰ نہ آشنا خرد مصطفیٰ نہ آشنا دانش وہ خرد اور وہ دانش جو محمد کو نہ پہچان سکے وہ نہ خرد کہلانے کی مستحق ہے نہ دانش کہلانے کی مستحق ہے وہ دانشوار جانور سے بھی پتر ہے جو محمد مصطفیٰ کے مراتب سے آشنا نہ ہو جانور تو محمد کے مدی تھے سلام کیا کرتے تھے تو وہاں بیت المقدس میں سب انبیاء تشریف لائے اب کیم چار سوالہ جو میں نے بہت بوجھل فلسفیانہ حکیمانہ پتہ نہیں کہاں کے رٹے ہوئے اپنے پرانے سبق دورائے تھے آپ کے سامنے آپ سمجھو گے اظہار علم کے لیے یا مجلس کو طول دینے کے لیے اب گفتگو کو بوجھل بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں ارے اس کی ضرورت ہے میں نے کیا کہا تھا روح کسی بھی عالم میں بے بدن نہیں ہوتی میں نے کیا کہا تھا اوپر کے مراتب سے نیچے آنا آسان ہے نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے جانا اور آنا اور جانا اور آنا یہ مشکل ہے عیسیٰ کو اٹھایا خدا نے جسم و روح کے ساتھ جب پیغمبر میراج میں گئے تو عیسیٰ کو بھیجا خدا نے بیت المقدس میں بدن کو بھیجا تھا یا روح کو یا دونوں کو آئے عیسیٰ عیسیٰ اپنے جسم جسم و جسمانیات کے ساتھ عبراہیم عبراہیم کا جسم خاکی دفن ہو چکا تھا عبراہیم اپنے جسم مثالی میں آئے موسیٰ جسم مثالی میں آئے مصطفیٰ اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ اپنے مکمل وجود کے ساتھ کیا لطافتیں جسم پیغمبر ہیں جو مثالی جسم پیچھے کھڑے ہوں اور مصطفیٰ سے کہا جائے بڑھئے آپ امامت کیجئے تیزی سے بڑھنا ہوں آگے تاکہ قبل اس کے کہ میری آواز ساتھ چھوڑ جائے میں کچھ تو تقریر کو مکمل کروں تیزی سے آگے بڑھنا ابھی بیت المقدس میں ہوں ابھی آگے نہیں بڑھنا بیت المقدس میں حضور نے نماز پڑھائی کسی مسلمان کو اعتراض ہے نہیں بلکل نہیں ہوگا بھی نہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ روایت میں الفاظ ہے کہ حضور خود آگے نہیں بڑھے حفظ مرہ کے ابراہیم ابراہیم جدے بھضل وہاں عیسیٰ اولواللہ عزم پیغمبر ہے جو پہلے یعنی سابقیت اقدمیت پہلے گزر چکے موسیٰ پہلے گزر چکے یہ سب کے خاتم ہے بمقام پھرزند ہیں سب کے لئے خود سے کیسے آگے بڑھیں نہیں بڑھیں نا امجزار کی جبرائیل نے آگے بڑھ کے پیغمبر کے دونوں بازوں کو تھاما کا حضور آگے بڑھیں نماز آپ پڑھائیں یاد ہے اچھا یہ منظر ایک بار اور دھورایا جائے کہ زمین پر ایک بار اور دھورایا جائے گا یہ منظر گواہی میں صحیح بخاری صحیح بخاری کا ایک جملہ ہے کیفہ انتم کیفہ انتم اذا نظل ابن مریم افیكم و امامكم منکم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا صحیح بخاری کے الفاظ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایس ابن مریم نازل ہوگے اور امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے پڑھے گا محمد اول نے مسجد اقسام نماز پڑھائی محمد آخر غلم میں نماز پڑھائے گا عیسیٰ پیچھے ہوں گے مہجی آگے ہوں گے سلامات پہدے محمد و آلیم کیا منظر ہوگا پریشنوں کو میراج کا منظر یاد آ رہا ہوگا اور ہم یہیں میراج کا منظر دیکھ رہے ہیں کیا کرمِ الٰہی ہے کیا لطفِ الٰہی ہے اسی لیے ہم جو بے چین ہیں مہدی کے انتظار کے لیے کیا دیکھنے کے موقع کے دیکھنے کے لیے ہم بے چین ہیں کن مناظر کے لیے یہ آنکھیں تڑپ رہی ہیں مصطفیٰ کی شان دیکھنے کے لیے امتِ مصطفیٰ کی شان دیکھنے کے لیے ذریعتِ مصطفیٰ کی شان دیکھنے کے لیے ابھی ذرا صبر و زب سے کام لیں مجھے ابھی فضائل پڑھنے ہیں کچھ اور ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد حضور پہنچے بیت المقدس میں نماز پڑھائی ایک ایک نماز پڑھائی خدا کی قسم اس نماز پر گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہے اگر عرفانی شرح کی جائے تو وہ باب الگ ہے لیکن وقت میں گنجائش ہی ہے نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ شروع ہوئی ابھی تک مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک کہتے ہیں اور اب وہ سفر شروع ہوا جس کی منظر نگاری قرآن کے الفاظ نے کی ہے اٹھے بلند ہوئے قریب ہوئے اور اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم اچھا ابھی صدرت المنتحہ تو درمیان میں رہی گیا ابھی تک جبرائیل ساتھ ہیں کہاں تک صدرہ تک صدرہ تک ساتھ ہیں بہت مسجد اقصہ تک ساتھ ہیں اس کے بعد سفر جب شروع ہوا تو پھلک آسمان اول ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی کہیں آدم سے ملاقات کہیں یوسف سے ملاقات اب ذرا دیکھئے سب سے ایک جائی ملاقات بھی ہو چکی ہے سب سے ایک جائی ملاقات ہو چکی ہے لیکن پھر ہر شخص انفرادی طور پر من رہا ہے ہے نا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے میراج ہوئی کسی لیے تھی آیتوں کو دکھانے کے لیے بے شک اللہ نے اپنی کچھ خاص آیتیں دکھائیں لیکن یہ نے سمجھے گا کہ زمین و آسمان دکھانے کے لیے بلایا تھا اسے کہ زمین و آسمان جس کی آنکھوں کے سامنے بچھائے گئے ہوں اسے دوبارہ دکھایا کیا جائے اور فرمایا سب سے پہلے نور مصطفی خلق ہوا اس کے بعد پوری کائنات خلق ہوئی مصطفی اس وقت نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو پیغمبر نبی تھے اب جب آدم نبی بنے تو مصطفی کے لیے کوئی حیرت کی بات شیز جب نبی بنے تو مصطفی کے لیے کوئی حیرت کی بات عدریس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ نبینا و علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نبی بنے مبعوث ہوئے آئے تبلیغ کی کتاب پہنچائی محنت کی واپس گئے سب حجلے قدس سے مصطفی دیکھتے رہے ساب ان کی نگاہوں کے سامنے رہا اب دوبارہ کیا یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے ماضی دکھانے کے لیے نہیں بلایا گیا مستقبل کو پیغمبر کے قدموں میں ڈالنے کے لیے بلایا گیا ماضی دکھانے کے لیے نہیں ہر اب ایک تمثیل جو تھی دیکھئے افسرِ عالی ہاں ہمارا نبی ہمارا رسول اللہ کا حبیب تمام نبیوں کا افسرِ عالی ہے جب کوئی افسرِ عالی اپنی دستگاہ میں آتا ہے تو مقامِ استقبال میں سب کے سب ایک جگہ پہلے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک اپنا چینبر الگ الگ دکھاتا ہے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک آئے اور مسجدِ اقصہ میں وہ افسار استقبال کے لیے جمع ہو گئے یک جائی استقبال ہوا سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد اب جب سفر شروع ہوا تو ہر آسمان پر الگ الگ ایک ایک نبی مل رہا ہے توجہ ہے کہیں آدم ملے کہیں یوسف ملے کہیں ابراہیم ملے کہیں حارون ملے کہیں موسیٰ ملے کہیں عیسیٰ ملے مختلف روایتوں میں مختلف ترتی ہے اس لیے میں اس بحث میں دی جا رہا ہوں صرف فرض کر رہا ہوں سب سے ملتے ہوئے سب کو سلام کرتے ہوئے سب کا سلام لیتے ہوئے سب کی کار گزاری دیکھتے ہوئے یہ جملات جوشِ عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں سورہ زخرف کی وہ آیتیں پڑھیں کہ جو میرات سے تعلق رکھتی ہیں داجب نہ کیجئے گا صرف سورہ و النجم میں اور سورہ اسرہ میں آیت نہیں ہے مہرات سے متعلق سورہ زخرف میں بھی ہے اب میں کہہ کے بڑھ رہا ہوں آپ بھی تو کچھ متعلق کیجئے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے سورہ زخرف میں حضور پر آیت نازل ہوئی ہے جو مقام بیت المقدس میں نازل ہوئی اے ہمارے حبیب ان رسولوں سے پوچھئے پوچھئے گا کیا مطلب پوچھئے گا کیا مطلب حقیقتِ نبوت منحصر ہے ذاتِ محمد میں اسی طرح جس طرح حقیقتِ علوہیت منحصر ہے ذاتِ احمیت میں تو جس نبی کے پاس کتنی نبوت ہے وہ ترشو ہے حقیقتِ محمدیہ کا ترشو آدم کی نبوت حقیقتِ محمدیہ کا ترشو ابراہیم کی نبوت حقیقتِ محمدیہ کا ترشو موسیٰ کی نبوت حقیقتِ محمدیہ کا ترشو عیسیٰ کی نبوت حقیقتِ محمدیہ کا ترشو تو جو اصلِ نبی ہے جو اصلِ نبوت ہے وہ نبیوں کا محافظہ کرتا چلا معائنہ کرتا چلا آگے بڑھا مقام صدرت المنتحہ تک پہنچے اور اب مجھے کسی معراجیہ غزل کا ایک شعر یاد آرہا ہے توجہ رہے سر فراد صاحب اور پروفیسر حسن اسکری صاحب بھی تشریف فرمائیں اور لوگ بھی ہیں بہت سے شعرہ اور دوہ تشریف فرمائیں آدم کو بہت سے عام ایکسپریشن یہ ہے کہ نکالا گیا تھا ہے نا میں یہ ایکسپریشن اختیار نہیں کرتا لیکن غزل جو ہے وہ گستاخی کی اجازت دیتی ہے تو جناب والا کیا شعر ہے جو مقام محراج پر محراج کی اس مقام پر کسی کے خاطر عاطر سے مترشہ ہوا ہے جانے کس دنگ ہم سے گیا فرسند آدم تابہ بہش توجہ رہے سر فراد صاحب اور پروفیسر حسن اسکری صاحب بھی تشریف فرمائیں اور لوگ بھی ہیں بہت سے شعرہ اور دوہ تشریف فرمائیں آدم کو بہش سے عام ایکسپریشن یہ ہے کہ نکالا گیا تھا ہے نا میں یہ ایکسپریشن اختیار نہیں کرتا لیکن غزل جو ہے وہ گستاخی کی اجازت دیتی ہے تو جناب والا کسی کے خاطر عاطر سے مترشہ ہوا ہے جانے کس دنگ ہم سے گیا فرسند آدم تابہ بہش آدم بہش سے زمین پر آئے تھے بظاہر مصطفیٰ فرسند آدم ہیں بظاہر بظاہر جانے کس دنگ ہم سے گیا فرسند آدم تابہ بہش ساتھ کہاں کا ملک بھی کھو بیٹھا رستے میں اپنے حواس مقام صدرہ جو آیا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اندو ربوک اب آپ جانے اور آپ کا راب لودن او دو ان مولتن لہ دراخ اب اگر یک سرے اگر یک سرے موی بردر پرام فروغ تجلی بسوزت پرام اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو فروغ تجلی سے میرے باروں پل چھرس کے رہ جائے جبرائیل نے ساتھ چھوڑا ساتھ کہاں کا ساتھ کہاں کا ملک بھی کھو بیٹھا رستے میں اپنے حواس صدرہ کے مقام پر جبرائیل نے ساتھ چھوڑا اب مصطفیہ ہیں آگے جا رہے ہیں کون بیان کرے اس حقیائب کو اس خلوت میں کیا گزری کیا دیکھا اور کیا سنا تھا یقینا دونوں دونوں ساز و سامان تھا کچھ دیکھنے کی حقیقتیں تھیں کچھ سننے کی حقیقتیں تھیں اچھا اچھا اب سنیں اچھا بھئی بھلایا کیوں گیا میرا کیوں بھلایا گیا میں نے کہا ماضی دکھانے کے لئے تھوڑی بھلایا گیا ہوگا مستقبل مستقبل نبوت ہے امامات مستقبل نبوت ہے ولایات نبوت مصطفیہ پر ختم ہو رہی ہے سروردگار کہنا چاہتا ہے نبی میرے حبیب نبوت تم پر ختم ہو جائے گی مگر تمہاری نبوت ختم نہیں ہوگی نبوت تم پر ختم ہو جائے گی مگر تمہاری نبوت ختم نہیں ہوگی تمہاری نبوت کی حفاظات دست امامت میں ہوگی دست ویلائیت میں ہوگی یہ امامت کہاں ہے محراج میں آؤ تو دیکھو یہ ولایت کیا ہے محراج میں آؤ تو دیکھو اچھا سنیں حضرت ابراہیم کو تین شرف نصیب ہیں چار بز کے بزاہت تو اللہ کے ان بندوں کو کیا کیا شرف نصیب ہے ہم گن سکتے ہیں ہم شمار کر سکتے ہیں تو بچکانہ باتیں ہیں رکاکت رکاکت فکر بشری ہماری فکر کی نارسائیا اللہ کے مقرب بندوں کے مراتب اور شرف اور کرامہ ہم گنے شمار کریں بہرحال ایک ہے نبوت دوسری رسالت تیسری خلط چودھی ہمارے رسول نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں خاتم النبین بھی ہیں امام ہے کے نہیں امامت دی کہاں گئی کب میرے رسول کی بیست کا واقعہ سب پڑھتے ہیں میرے رسول کی نبوت کا واقعہ سب پڑھتے ہیں ختم نبوت کی آیت سب پڑھتے ہیں امامت کب ملی اور شان محمد میرے حبیب میری وحدانیت کے زمانت دار دیکھو ایک جملہ میرا یاد رکھنا عزیزو جوانو نوجوانو بزرگوں سے میں دیکھو کہہ خطاب نہیں کر سکتا دیکھیں گوھر کریں آپ محمد کو اللہ نہ کہیں آپ علی کو اللہ نہ کہیں یہ اللہ کا پیکر نہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیکر ہے دیکھیں نا کلمہ کلمہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی حقیقت ارے بھئی غالب کے اشعار عبد الرحمان چغدائی نے کیا اچھے اچھے مرقے بنائے اقبال اقبال کے اشعار پر صادقین نے کیا اچھے اچھے مرقے بنائے آپ کے شہر لاہور میں اسلم صاحب رہتے ہیں کیا اچھے اچھے مرقے بنائے ہیں اشعار کو انہوں نے مرقوں میں پیش کیا ہے اے اب جناب والا غور فرمائیے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پیکر انسانی میں ڈھلے اللہ تو پیکر انسانی میں ڈھل نہیں سکتا اللہ کلمہ اللہ پیکر میں نہیں ڈھلتا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو پیکر انسانی میں ڈھلے تو کبھی محمد بنا کبھی علی بنا کبھی زہرہ بنا کبھی حسین بنا کبھی حسین بنا سلامات پہ محمد و آلے با ہاتھنے کی دل میں محفر رکھنے والوں ہاتھ بلد گے کے مرکے بولو نا ہاتھنے کی دل میں محفر رکھنے والوں بس عزیزو یہاں پہ ٹھہر کر حس کر رہا ہوں محراج کی بحث اگر اکیڈمیک انداز سے تحقیقی انداز سے عرفانی انداز سے اگر کی جائے تو مراحل میں ہوگی تعدد محراج کتنی بار محراج ہوئے ہیں جتنی روایات محراج ہیں ان کا تجسیہ عصرہ کہاں سے کہاں تک محراج کہاں سے کہاں تک مراحل محراج مراحل سفر مراحل سفر کچھ اور ہوتے ہیں منازل سفر کچھ اور ابھی نہ مراحل کی تفصیل میں نے بیان کی نہ منازل کی تفصیل منازل کچھ اور ہوتے ہیں مقامات کچھ اور مقامات سفر ہاں ہاں منزل الگ ہے مقام الگ اور جب سفر ختم ہوگا تو پھر ہدایہ محراج اتنے احتمام سے بلایا واقعہ بھیجتے وقت کچھ حدیئے کچھ تحفے دیئے یا نہیں اپنے حبیب کو بلایا تو ہر مرتبہ کوئی حدیہ دیا ہوگا آپ سنو روایتوں کو پڑھو کبھی بلایا تو حدیئے میں نماز دے دی کبھی بلایا تو حدیئے میں فاطمہ دے دی کبھی بلایا تو حدیئے میں بلایا دے دی کبھی بلایا تو حدیئے میں شفاہ دے دی یہ سب ہدایہ اے محراج پیغمبر ہیں سلوات پہتے محمد و آل محمد جنون کی باتیں نہیں آئیں یہ ابتدا ہے جنون کی باتیں یہ جنون کی باتیں نہیں ہیں یہ تو ابتدا ہے جنون کی باتیں میں دیوانہ نہیں ہوں کچھ سوچ سمجھ کر دیوانہ ہو رہا ہوں دیوانہ ہو رہا ہوں ہاں بس اب کوئی روایت کو مانیں یا نہ مانیں جب حضور جسم کے ساتھ گئے جسمانیت کے ساتھ گئے وہ لا زمانی لا مکانی ہے یہ تو زمانی اور مکانی وہ جسم و جسمانیات سے منظہ ہے یہ تو جسم و جسمانیات کے ساتھ گئے جب گئے تو ساتھ میں آنکھیں بھی گئیں کان بھی گئے تو آنکھوں نے کچھ دیکھا بھی کانوں نے کچھ سنا بھی اب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سنا کچھ سنا کچھ سنا تو کسی کے لہجے میں سنا اب وہ لہجہ کس کا تھا پوچھئے اللہ میں خوارزمی کہتے ہیں صاحب مجالس الموحدین نے نقل کیا ہے پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے حضرت عبداللہ اکنے عمر نقل کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا اور میں کھڑا سن رہا تھا بے ایے لغتن خاطبہ کر ربکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کے اللہ نے آپ کے رب نے آپ سے کس لہجے میں بات کی کس کی زبان میں بات کی رسول اللہ نے کہا خاطبہ نہیں ربی دے لغتن علی یہ میں نے ابھی تھا بہتپاہ موسیقی موسیقی اسی لئے ہم کہتے ہیں علی اللہ نہیں ہے لسان اللہ ہے جب تک لسان اللہ کا ذکر نہ آئے گا میراج کی گفتگو تمام کیسے ہوگا میراج پیغمبر کی گفتگو ادھوری چھوڑ رہا ہوں نہ تمام چھوڑ رہا ہوں اور ہاں یہ میراج بداما بندگی مصطفی میراج بداما بندگی مصطفی بہت غور فکر تدبر تفکر ریاض چاہتی ہے اور پیغمبر تو ابن جانے کتنی بار میراج پر گئے کتنی بار مدر جب پیغمبر کی میراج کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے مجھے کچھ اور میراجیں یاد آتی ہیں پہلے ایک فضیلت سن لو چھوٹی سی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھوں آقا نے جس اپنے نواسیلی کہا تھا حسین و منی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے سرکار سید و شہدہ کی ولادت کے واقعات میں ملتا ہے کہ پیدائش کے تھوڑے دیر کے بعد زہرہ نے دیکھا تو بچہ پاس میں نہیں تھا پریشان ہو گئی کچھ دیر تک بچہ نظر نہیں آیا بلکل ویسے ہی جیسے ابو طالب کو کچھ دیر تک حسین نظر نہیں آیا پریشان ہو گئی مسجد تک دوڑایا گنیزوں کو علاموں کو جاؤ میرے بابا سے کوئی حسین نظر نہیں آ رہا سرکار تشریف لائے ان کا بیٹی گھبراؤ نہیں فرشتے حسین کی زیارت کے مشتاق تھے اللہ نے جبرائیل و میکائل کو بھیجا وہ حسین کو لے گئے عرش کی بلندیوں تھا دیکھا بچپن میں حسین کی میراج روایت ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں روایت ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں کوئی چیز کتاب میں بغیر مطالعہ کیے بے گزارش نہیں کرتا فرشتے ملائکہ حسین کو دیکھنے کے مشتاق تھے اس لئے جبرائیل آئے میکائل آئے حسین کو وہاں لے گئے اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اشتیاب ملائکہ کا بڑھا کب ہو سکتا ہے اس وقت بڑھا ہو جب فطرز نے ناز کیا ہو جائے ہنا آتی قل حسین میں آزاد کر دائے حسین تو سب کو حیرت ہوئی ہو یہ کون حسین جو زیارت کر چکے تھے وہ تو کر چکے تھے مگر جنہوں نے نہیں کی تھی وہ مشتاق ہوئے ملائکہ کا اشتیاب تھا عبرائیل کو بھیجا گیا میکائل کو بھیجا گیا احتمام سے حسین عرش پر گئے یہ لاہر ہے اس کا وہ روایت کہ حضور دوسری میراج ہے کتنی قسم کی میراج ہے کتنی قسم کی میراج ہے حضور سجدے میں ہیں سجدہ وہ بھی کس کا سجدہ محمد کا سجدہ حضور سجدے میں ہیں سجدہ نماز کی میراج ہے محمد کی نماز نماز کی میراج ہے محمد اپنے سجدے میں حسین کو پشت پر جگہ دیتے ہیں حسین کی ایک یہ میراج ہے یہ میراجیں ہیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں آپ رو رہے ہیں کون کہتا ہے ہم مصیبتوں پر رہتا ہے مگر ہاں یہ محبت کے آس ہیں یہ معرفت کے آس ہیں یہ عشق کے آس ہیں یہ عشق کے آس ہیں مگر اسی کے ساتھ مجھے ایک میراج اور یاد آتی ہے کیسی کیسی میراج سے بزریں حسین اور حسین کی بندگی آسر آشورہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے حجرکو معظم حسین حسین جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو کیا قیفیت تھی روایتوں میں ہے کہ ایک ساتھ تک یعنی کچھ دیر تک حسین کا بدن مبارک تیروں پر معلق رہا حجرکو معلاللہ حجرکو معلاللہ حجرکو معلاللہ سوچو عزیزانِ گرامی سوگو آرانِ گرامی سوچیں دیکھیں دیکھیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے کوئی مبالغہ نہیں خدا کی قسم ایک یکہ اور تنہا حسین اور حسین کے چوگرد کم از کم تیس ہزار کا لشکر میں مبالغے تو پڑھتا ہی نہیں ہوں میں مقتل کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کم از کم کم از کم تیس ہزار کا لشکر اور جس کے ہاتھ میں جو ارسلہا ہے وہ حسین کے جسم مبارک کے لیے ہے جو تلوار ہے وہ حسین کے بدن پر اٹھ رہی ہے جو نیزہ ہے وہ حسین کی طرف پھیکا جا رہا ہے جتنے تیر ہیں وہ حسین کی طرف جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور حسین کو نشانہ بناتا ہے کتنا زخمی ہے حسین اور ہزاروں ہزاروں نہیں سیکڑوں تیر اندازوں نے بھی اگر ایک حسین کے جسم پر تیر پھیکے ہوں گے تو کتنے تیر پیوست ہو گئے ہوں گے نشانہ ایک ہے اور تیر پھیکنے والے سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں کتنے تیر تھے اتنے تیر تھے کہ جسم براہلہ زمین پر نہیں آیا ایک صاحب تک جسم مبارک تیروں پر محلق رہا اور اس کے بعد سینے کی طرف سے جو تیر پیوست ہوئے تھے جب پسلیاں توڑ کے پشت کی جانب سے نکل گئے تو حسین نے وہ سجدہ آدھا کیا جو یادگار سجدہ ہے جس کے لئے روایت میں جس کے لئے جمیلِ مذہری کا شیر اکثر پڑتا ہوں حاصلِ تاہتِ کونین ہے بے شک وہ نماز جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی دیکھو حسین سجدہ کر رہے ہیں یہ نماز کی محراج حسین کا جیسم تیروں پر کس محراجِ بندگی پر ہے ادھر ظلم اپنی شندت پر ادھر حسین کی نماز اپنی محراج پر سجدہ اپنے محراج پر ابھی یہی تھوڑی ہے حسین کی محراج حسین کی محراج حسین نے سجدہ کیا اور اس کے بعد شقی آگے آیا اس نے حسین کو پھر پیٹ کے بھر لیتایا سینے مبارک سے بے ادھر بھی کی حسین کا سر مبارک جدہ ہوا اب حسین کے سر کو نوکے نیزہ پر بھی رہا حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور علی بن الحسین نے آنکھیں کھولی السلام علیکہ یا حباب دلہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ حسین کے سر کنوں کے نیزہ پر محراج ہوئی اور سید سجاد نے اپنا سر سلام کرنے کے بعد سجرے میں رکھا حسین کا سر کنال اللہ اوہر ظلم کی شدد بری پیسہ نے ساتھ رکھا ظلم کی حد خدم نہیں ہوئی ہے کون ہے جو حسین کے جسم کو گھوڑے کی تاپو سے پاپ آس کر حسین کا سر کناللہ دس بچ نصبے کھٹا ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں میں نئی نال بندی کی گئی حسین کا جسم پامال ہوا اور جب زینب خیمے سے نکری تو ایک جملہ کہکے بے ہوش ہو گئی بھائیہ آم تاخی ارے کیا تو میرا بھائی ہے آخری وجہ سے دعا نہیں کروں گا میں واہ حسینہ کہتا ہوں آپ سب کھڑے ہو کر ماتم کریں واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ محمدہ 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 واہ محمدہ